موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواست فریقین کو نوٹس چاری چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ اختیارات بل کا جائزہ لینا ہے آئینی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی سماعت کے موقع پر سپریم کورٹ کی سیکیورٹی کے سخت اقدمات کیے گئے کراچی میں آتش زدگی کا شکار ہونے والی دو فیکٹروں کی امارتیں زمین بوس ملوے تلے دب کر چار فائر فائٹرز جابہک اور تیرہ زخمی گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ شہید فائر فائٹرز کے اہل خانہ کا خیال رکھنا ہماری اولین سمہ داری ہے حکومتی اتحاد نے سپریم کورٹ پروسیجر بل پر لارجر بینچ کا قیام مسترد کر دیا وزیر قانون نے لارجر بینچ کو سیلیکٹیو بینچ قرار دے دیا وزیر قانون کا کہنا تھا کہ کسی کو اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ پارلیمان کو قانون سازی سے روکا جائے پاکستان میں سیاسی جماعتیں سیاست کا کوئی موقع حادثیں نہیں جانے دیتی ایمکیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ مردم شماری پر سیاست نہ ہو مردم شماری پر کسی کو سیاست نہیں کرنے دیں گے ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی موسیقی کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹاڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get startup visas, work permit and business visas we rise by lifting others lie to immigration لائٹو امیگریشن اور سبح سے بازارے کو چکوچید مینگریشن اور سنتگیزل رہا مینگریشن اور سبح سے چکوچید سٹوپریشن اور س shotgun سب سے چکوچید سٹوپریشن اور سوگید مینگریشن اور ساتھو میٹھا پٹیالا سو پتیی ہو یا راجیسا پان یہاں کانیرالا سو یاد رکھو بدھتنا چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ اختیارات بل کے خلاف درخواستوں کی سمات کے دوران ریمارکس دیئے ہیں کہ جائزہ لینا ہے آئینی خلاف پرزی تو نہیں ہوئی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ اختیارات بل کے خلاف درخواستوں کی سمات کے دوران ریمارکس دیئے ہیں کہ جائزہ لینا ہے آئینی خلاف پرزی تو نہیں ہوئی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواستوں پر سمات چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے آٹھ رکنی بینچ نے کی سمات کے موقع پر سپریم کورٹ کی سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے تھے جس کے تحت رینجرز کی بڑی تعداد عدالت عظمہ کے اندر اور باہر موجود جبکہ پولیس اور ایفسی کی بھاری نفری بھی تائینات کی گئی تھی درخواستوں میں موقع پر اختیار کیا گیا ہے کہ مجاوزہ سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر بل بدنیتی پر مبنی ہے مجاوزہ بل آئین کے ساتھ فراڈ ہے درخواستوں میں عدالت سے استعداد کی گئی ہے کہ مجاوزہ بل کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دے کر کل ادم کیا جائے آئینی درخواست پر فیصلہ ہونے تک مجاوزہ قانون کو معتل کیا جائے صد مملکت کو مجاوزہ بل پر دستخط کرنی سے روکا جائے درخواست غزہ راجہ آمد کے وکیل امتیاز صدیقی نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ موجودہ حالات میں یہ مقدمہ بہت اہمیت کا حامل ہے قاسم سوری کیس کے بعد سیاسی تفریق میں بہت اضافہ ہوا ہے قومی اسیمڈی کی بحالی کے بعد سے سیاسی بہران میں اضافہ ہوا وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن انتخابات کروانے پر آمادہ نہیں چیف جسٹس نے ریمارس دیئے کہ آپ کے مطابق عدیہ کی آزادی بنیادی حق ہے جس کو آئین کا مکمل تحفظ حاصل ہے آپ کے مطابق پارلیمنٹ اور ایگزیگیٹیف کی طرح عدیہ کو بھی آئینی تحفظ حاصل ہے امتیاز صدی کی ایڈوکیٹ نے دلائل میں کہا کہ صدر ریاست پاکستان کی وحدانیت کی علامت ہے صدر کا عہدہ صرف رسمی نوعیت کا نہیں ہے صدر نے بل کا دوبارہ جائزہ لینے کی ہدایت کی اسیملی منظوری کے بعد بل میں ترمیم نہیں ہو سکتی بل کی منظوری کے بعد قانون سازی کا آمد مکمل تصور ہوتا ہے عدالت کا موجودہ کیس میں حکم زیر علتوہ قانون سازی میں مداخلت نہیں ہوگا پارلیمنٹ اپنا مکمل کر چکی اس لیے یہ مداخلت تصور نہیں ہوگی جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کہ موجودہ کیس میں عدالت سے کیا چاہتے ہیں جس پر وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل غیر آئینی قرار دیا جائے بعد ازاں سپریم کورٹ نے دلائل سننے کے بعد کیس کی سمات ملتوی کر دی چیف جسٹس نے رماغ سیئے کہ جلد حکم جاری کیا جائے گا عدالت نے وفاقی حکومت اٹارنی جرنل سیاسی جماعتوں پاکستان بار کانسل اور سپریم کورٹ بار کون نوٹس چاری کر دیئے عدالت نے اٹارنی جرنل کو مابنت کی ہدایت کی چیف جسٹس نے رماغ سیئے کہ عدیہ کی آزادی اہم معاملہ ہے پارلیمنٹ کا بہت احترام ہے کہ اس کو جلد دوبارہ مقرر کیا جائے گا جائزہ لینا ہے کہ اس معاملے میں آئینی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی ججز کی دستیابی کو مد نظر رکھ کر جلد سماعت کے لیے مقرر کریں گے کراچی میں آتش زدگی کا شکار ہونے والی دو فیکٹریوں کی مارتیں زمین بوس ہو گئیں جس کے ملوے تلے دب کر چار فائر فائٹرز جابہک اور تیرہ زخمی ہو گئے مزید احوال اس رپورٹ میں آتش زدگی کا شکار ہونے والی دو فیکٹریوں کی مارتیں زمین بوس ہو گئیں جس کے ملوے تلے دب کر چار فائر فائٹرز جابہک اور تیرہ زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق کراچی کے علاقے نیو کراچی سنتی ایریا میں آتش زدگی کا شکار ہونے والی دو فیکٹریوں گر گئی جس کے نتیجے میں آگ بجھانے کے عمل میں مصروف چار فائر پائٹرز ملبے تلے دب کر موقع پر ہی جابہک ہو گئے جبکہ فائر پائٹرز سمیت ایرہ افراد سخمی ہوئے فائر بریگیڈ حکام نے بتایا کہ دس فائر بریگیڈ گاڑیوں نے سولہ کھنٹے کی جدو جہد کے بعد آگ پر قابو پایا اور پولنگ کا عمل جاری تھا کہ دو فیکٹریوں کی امارتیں منحدم ہو گئیں ریسکیو ذرائع کے مطابق جابہک افراد کی شنا سہیل خالد اور شہزاد کے نام سے ہوئی ہے جابہک چاروں فائر پائٹرز ہیں جو امارت کے ملبے تلے دب گئے تھے امارت کے ملبے کی زد میں آ کر زخمی ہونے والوں میں بیشتر فائر پائٹرز ہیں زخمیوں کو فوری طیبی انداد کے لیے اباسی اور جنہ اسپتال منتقل کیا گیا جہاں انہیں طیبی انداد پر اہم کی جا رہی ہے اس موقع پر رات گئے سہری کے بعد گورنر سندھ کا امران تسوری بھی جائے وقوع پر پہنچے ان کا کہنا تھا کہ بہت افسوس ہے کہ سہری کے وقت تیرا افراد زخمی اور چار اپنی جانوں سے چلے گئے اس سے بڑا سانحہ نہیں ہو سکتا یہ شہید ہیں گورنر سندھ نے کہا کہ میں شہید ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے تازیت کرتا ہوں شہید پائر پائٹرز کے اہل خانہ کا خیال رکھنا ہماری اولین سمیداری ہے ایسے واقعات نہ ہو اس کا صد باک کرنا ہوگا ہمیں اس طرح کے واقعات سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بنانی ہوگی وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے کہا ہے کہ بل ابھی بنا نہیں اور آٹھ رکنی بینچ بنا دیا گیا یہ پارلیمنٹ کے ایک قانون سازی کے اختیار میں اہداروں کی مداخلت ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے کہا کہ بل ابھی بنا نہیں اور آٹھ رکنی بینچ بنا دیا گیا یہ پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار میں اہداروں کی مداخلت ہے کیا وجہ ہے بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے ججس کو بینچ میں موقع نہیں دیا گیا اس نام آبار میں حکومت میں شامل جماعتوں کی رحموں کی مشترکہ پریس کانفرنس کی اس موقع پر آزم نظیر تارر نے کہا کہ تمام جماعتوں میں مطالبہ کیا ہے کہ پھل کوٹ بنایا جائے اجلت میں درخواہ ستائے ہوئی اور بینچ بنا دیا گیا آزم نظیر تارر نے کہا حوان کے حق پر سمجھوتا نہیں ہونے دیں گے کسی کو اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی سے روکا جائے انہوں نے کہا کہ ادارے میں تقسیم کا تاثر کھل کر سامنے آ گیا توقع ہے کہ آج بینچ تحلیل کر دیا جائے گا آزم نظیر تارر نے کہا کہ قانون بن جائے تو عدالت اس کا جائزہ لے سکتی ہے عدالتی اس لحات بل پر کیس کا نہ وقت درست ہے نہ کیس چلایا جا سکتا ہے اس موقع پر اتحادی حکومت میں شامل پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ نے کہا کیا آپ پارلیمنٹ کو اپنے اختیار سے روکنا چاہتے ہیں ہم ساری جماعتوں نے پارلیمنٹ کے اختیار کے لیے جد جہد کی ہے بل ابھی پارلیمنٹ کے پاس ہے اور سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا آج ڈھٹائی زد اور انہ کا مظہرہ کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ آج یہ بینچ بنا کہ پارلیمنٹ کے اختیار کو روکنے کی جو کوشش ہو رہی ہے وہ قبول نہیں ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ بینچ بنانے کا طریقہ کا ٹھیک نہیں پریس کانفرنس میں شامل کامران مرتضی نے کہا کہ مجھے کیس کے فکس کرنے پر بھی حیرانی ہوئی اور بینچ کے ممران پر بھی جو کیسز ہم نے جنوری میں فائل کیے تھے ان پر ابھی تک نمبر بھی نہیں لگے کامران مرتضی نے کہا کہ دوسری جانب ابھی قانون بنا بھی نہیں اور کیس فکس ہو گیا متحدہ قوم مومنٹ پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ کراچی کی عبادی ایک کروڑ تینٹالیس لاکھ سے زائد دکھا رہے ہیں پشنی مردم شماری میں عبادی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ بتائی گئی تھی مزید تفصیلات سید مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ کراچی کی عبادی ایک کروڑ تینٹالیس لاکھ سے زائد دکھا رہے ہیں پشنی مردم شماری میں عبادی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ بتائی گئی تھی یعنی باقی رہ جانے والی مردم شماری میں دو سے تین لاکھ اور بڑھ جائیں گے ہم کوشش کر رہے تھے کہ مردم شماری پر سیاست نہ ہو مگر پاکستان میں سیاسی جماعتیں سیاست کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی سید مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ تو دوہزار سترہ کی مردم شماری سے بھی کم آداد و شمار دکھائے جا رہے ہیں اس وقت بھی ایمکیو ایم واحد جماعت تھی جس نے دوہزار سترہ کی مردم شماری کے آداد و شمار کو مسترد کیا تھا کراچی میں پریس کانفرنس کرتے وے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ مردم شماری ایک اہم مسئلہ ہے ہم اس اہم مسئلہ پر کسی کو سیاست کرنے نہیں دیں گے ایمکیو ایم ہی واحد جماعت ہے جو مسائل کے حل کی جنین آواز ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دوہزار سترہ میں اٹھارہ سال بعد مردم شماری ہوئی تھی یہ مردم شماری پانچ سال کے بعد ہو رہی ہے ہماری جد جہد کی وجہ سے مردم شماری پانچ سال قبل کی جا رہی ہے مصطفیٰ کمال نے بتایا کہ نو فروری کو ایمکیو ایم پاکستان نے مردم شماری کے حوالے سے آگاہی مہم کا باقاعدہ آغاز کیا گیارہ اپریل کو ایمکیو ایم کے وقت نے وزیر آزم صاحب سے ملاقات کی گیارہ اپریل کو ایمکیو ایم کے وقت کی گورنر سن اور وزیر آلہ سن سے پھر ملاقات ہوئی ایمکیو ایم رہنما کا کہنا تھا کہ ہم نے ادارہ شماریات کی سپورٹ کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ایمکیو ایم اور اس کا ایک ایک کارکن پچھلے قیمہ سے عوام میں آگاہی مہم چلا رہے ہیں ہم نے اپنے تمام دوسرے تنظیمی کام چھوڑ کر اسی کام میں لگ گئے ہمارے علاوہ کسی اور جماعت نے اس پر کوئی ایک کام نہیں کیا انہوں نے کہا کہ یہ ساری تفصیل بتانے کا مقصد سیاسی جماعتوں کی منافقت سے آگاہ کرنا ہے یہ تمام سیاسی جماعتیں گزشتہ تین ماہ سے کہاں قائد تھیں اور بد قسمتی کے ساتھ اس مردم شماری کے اوپر جو سیاست کی جاری ہے جس کو ہم نے پہلے دن سے جب سے شروعات ہوئی ہے اس کی ہم نے کوشش کی کہ اس کو آوائٹ کریں لیکن ہماری سیاسی پارٹیاں بد قسمتی کے ساتھ کوئی بھی بوقا اپنی پوائنٹ اسکورنگ کا ہاں سے جانے نہیں دیتی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی